السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سوال یہ تھا جیسا ہے گھر میں بلا کے مل صاحبوں کو سورے بخرا پڑھانے لگاتے دیکھیں سورے بخرا پڑھانے سے گھر میں شیعاتین جن بجین جو گھر سے بھاگ جاتے شیعاتین تو ایسا پڑھانا آثنٹک ہے نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے شیخ اب پیشے دے دی ہے سمجھے ان کو گھر پہ نہیں آرہے ہیں وہاں کا وہاں پڑھ لے رہے ہیں ان کے گھر میں پڑھ لے رہے ہیں ان کے مدر تھے ہیں پڑھ لے رہے ہیں مل صاحب جس کو پڑھ لے رہے ہیں حدیعہ دے رہے ہیں سمجھے ان کو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے یہ سوال تھا شیخ جزاکم اللہ خیران میں جو سوال کرا اس کا جواب کا انتظار ہے شیخ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سورے بخرا پڑھنے سے شیطان بھاگتے ہیں تو گھر میں سورے بخرا پڑھانے کے لئے کسی کو بلا کے پڑھا سبتے کی نہیں یہ ایک ان کا سوال ہے اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کو کچھ علماء کو یا حفاظ کو ہائر کرتے ہیں تو گھری بیٹھ کے سورے بخرا پڑھ لیتے ہیں یعنی ان کو پیسے دے دی ہے وہ ان سے پڑھ لیے شاہد یہ کہتے ہوں گی کہ ہو گیا تمہارا تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ سورے بخرا کو ہائر کر لیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے پڑھ کے جائے یہ کوئی گھر کا برطن دھلنے کا کام نہیں کھانا بنانے کا کام نہیں کسی اور کو بلا کے کھانا بنوالو کسی اور کو بلا کے برطن دھلوالو کسی اور کو بلا کے کپڑے دھلوالو یہ مسئلہ نہیں یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے یہ گھر والے جس گھر میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں وہ نفلی نمازیں وہاں پہ پڑھیں وہ قرآن پڑھیں یہ حدیث کا مقصود ہے حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفل تو دور کی بات ہے قرآن تو دور کی بات ہے ایسے گھر ہیں جو نمازی نہیں پڑھتے ہیں قرآن کا ایک ہر پڑھنا نہیں آتا ہے اور کسی بھی حافظ جی کو پکڑ کے لاکے کچھ پیسہ دیکھے سورے بکرا پڑھوارے ہیں کیا طریقہ ہوئی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے حدیث کا جو بھی مفاد ہے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں آپ کی گھر کا کوئی فرد پڑھے جو اس گھر میں رہائش اختیار کی ہوئے جو لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید پڑھیں اور یہ طریقہ بند کیجئے کہ دوسروں کو بلا بلا کے قرآن پڑھا کے ان کو عجرت پہ بلا کے قرآن پڑھوا کے جا رہے ہیں بھئی یہ کھانا پکانے کا کام نہیں ہے یہ آپ کو اس کا فائدہ لینا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو لینا ہے تو آپ پڑھئے آپ کو ثواب لے گا ایک حرب پہ دس نہیں کی کیوں نہیں ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ حدیث ہے کہ سور بکرا پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے تو وہ سور بکرا آپ خود پڑھئے آپ کسی کو حائر مت کیجئے تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بلا کے سور بکرا پڑھا جاتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے سور بکرا خود پڑھئے سیکھئے اپنے بچوں کو سکھائیے قرآن وہ سور بکرا پڑھیں اور باہر کے کسی آدمی کو مت بلائیں ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قطن ثابت نہیں ہے کہ کسی گھر میں آکے کوئی دوسرا سور بکرا پڑھتا تھا بلکل نہیں ثابت ہے نسلف سے ثابت ہے اس لئے یہ طریقہ بند ہونا چاہیے آپ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم پیسے دیتے وہ وہیں سے پڑھ دیتے یہ تو اس سے بھی بری بات ہے دونوں غلط ہے لیکن یہ طریقہ یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے یہ کھانے پینے کا ایک ذریعہ بنا کے رکھا لوگوں نے کہ ہم یہی سے پڑھ کے پارسل کر دیتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے دوسرے پڑھ کے کوئی پارسل کر دے وہ قریب بھی وہاں بھی آکے پڑھیں تو بھی غلط ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہاں بھی آپ کے گھر میں بھی آکے پڑھتا ہے دوسرا جس کو آپ ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آکے سورہ بقرہ پڑھے یہ غلط ہے یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں یا سلف کے عمل سے اس کا ثبوت ہے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنا ہے خود پڑھئے آپ کے گھر کا کوئی ممبر پڑھے گھر کا کوئی فرد پڑھے لیکن کسی کو ہائر کرے وہ آپ کے گھر پہ آکے پڑھے یا اپنے گھر پہ بیٹھ کے ثواب پارسل کرے یا اس سورہ بقرہ جو اثرات ہیں وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کے اثرات پارسل کر دیتا آپ کے گھر میں یہ سب بیکار کی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ خود پڑھئے یہ اصل حدیث ہے اور حدیث کا اصل مفاد یہی کہ آپ خود سورہ بقرہ پڑھیں اور کسی کو ہائر مت کیجئے نہ گھر پہ بلائیے نہ اس کے اپنے گھر پہ بیٹھا کے پیسے دیکھے اسے پڑھوائیے یہ سسلہ بند کیجئے پڑھنا ہے تو خود پڑھئے جو صحیح طریقہ ہے اسی پر عمل کیجئے نہیں نہیں بیدتیں مت ایجاد کیجئے اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ مت ایجاد کیجئے جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے یا صلح سے ثابت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی